اسلام علیکم ناظرین انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ہونے والے دوسرے سیمی فینل مقابلے میں فکسنگ کے چار بڑے ثبوت پکڑے گئے ہم پیرو نے آئی سی سی کو نوٹفیکشن جاری کر دیا آئی سی سی کا بڑا اعلان دونوں ٹیموں پر پابندی عید کر دیا ناظرین انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان آئی سی سی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوزر چوبیس کا دوسرا سیمی فینل مقابلہ کھیلا گیا جس میں فکسنگ کے چار بڑے ثبوت پکڑے گئے آئیے آپ کو ایک ایک کر کے اس کے حوالے سے بتائیں گے ناظرین انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان آئی سی سی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوزر چوبیس کا دوسرا سیمی فینل مقابلہ کل کھیلا گیا جس میں انڈیا نے انگلینڈ کو عبرتناک شکاست دے کر فینل کے لئے کوالفائی کر لیا ناظرین دوسرے سیمی فینل مقابلے میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر انڈیا کے خلاف بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ انگلینڈ کے لئے بالکل ہی اچھا ثابت نہ ہوا انڈیا کی ٹیم نے پہلے کھیل دے ہوئے مقررہ بیس ور میں ایک سو اکتر رنز بنا ڈالے انڈیا کی طرف سے کپتان روحے شرما نے ستاون جبکہ سوریا کمار یادو نے پنتالیس رنز کی شاندار انہیں کھیل کر ٹیم کی جیت میں قلیدی کردار ادا کیا جسپرید بھومرہ اکثر پٹیل اور کلدیب یادو کی نپی طلی بولنگ کے سامنے انگلینڈ کی پوری ٹیم بے بس دکھائی دی صرف ایک سو تین رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی ایک طرف سے اکثر پٹیل اور کلدیب یادو نے تین تین جبکہ جسپرید بھومرہ نے دو کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی شاندار بولنگ اور بیٹنگ کارکردگی کی بنا پر اکثر پٹیل کو میج کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ناظرین انگلینڈ کی انڈیا کے خلاف بہترین کارکردگی کے بعد بہت سے سوالات اٹھنے لگے اس میں موین علی کا ران آؤٹ کرس جوڈن کا ال بی ڈبلی آؤٹ دینا اور لیونگ سٹونے کا ایزی آسانی سے ران آؤٹ ہونا یہ کافی سوالات چھوڑ گیا ہے ناظرین انڈیا کی خلاف انگلینڈ کی اس بہترین کارکردگی کے پیچھے کیا انگلینڈ کی بیٹنگ لینڈ کا فلاپ ہونا ہے یا انڈین ٹیم کی بہترین کارکردگی ہے یا اس کے پیچھے میچ فکسنگ کے شوہد ہیں آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا ایزار ضرور فرمائیں ناظرین ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو در چوبیس کا فینل مقابلہ 29 جون کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 7.30 منٹ پر شروع ہوگا